بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کے دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولئے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک وٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمٹ ضرور کیچے گا دوستو جب سے ایمن الزباہری کو افغانستان کی سرزمین پر امریکہ نے ڈرون اٹیک میں قتل کیا ہے جس کے ابھی تک افغان طالبان کی جانب سے کوئی شواہد سامنے نہیں آئے نہ ہی انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے اور نہ ہی اس کا انکار کیا ہے ابھی تک افغان طالبان کی مشاورت چل رہی ہے اور ان کے ترجمان سحیل شاہین کی جانب سے چند دن پہلے جو بیان سامنے آیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے نوٹس میں نہیں ہے کہ ایمن الزباہری افغانستان میں موجود تھے اس کے بعد پاکستان کے اندر سوشل میڈیا پر کافی بڑے بڑے سوال یہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین افغانستان میں اٹیک کے لیے استعمال ہوئی ہے اور دوستو یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اسی پر پاکستان کی مسلح افواج کے ترجمان ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی جانب سے واضح الفاظ میں کہا گیا کہ جو لوگ گندی سیاست کر رہے ہیں اور پاکستانی سرزمین کے افغانستان کے خلاف استعمال ہونے کے حوالے سے افوائیں پھیلائی جا رہی ہیں یہ جھوٹ پر مبنی ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے اور دوستو آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے صدر پاکستان ڈاکٹر آریف الوی کے ہیلیکاپٹر سانہے کے اندر شہید ہونے والوں کے نماز جنازے میں شرکت نہ کرنے پر بھی بہت زیادہ وابیلہ کیا جا رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے ایک ٹی وی پروگرام کے اندر ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی جانب سے صدر پاکستان کے شہدہ کے جنازے میں شرکت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا اس کے بعد سوشل میڈیا پر مزید چیمگوئیاں شروع ہو گئیں اور دوستو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا کہ بالکل بھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پاکستان کی زمین افغانستان کے خلاف استعمال کی گئی ہو لیکن دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں اب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودری نے کابل میں امریکی ڈرون حملے میں القاعدہ کے سرباہ ایمنز زباہری کی ہلاکت کے حوالے سے متلکہ وزارتوں سے واضح بیان کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکی ڈرون حملے میں پاکستان کی سرزمین کے استعمال کا سوال نہیں ہے بلکہ سوال یہ ہے کہ پاکستان کی فضاء استعمال کرنے کی اجازت دی گئی یا نہیں سابق وفاقی وزیر فواد چودری پاک فوج کے شعبہ تعلقات ایمہ ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل بابر افتخار کی حالیہ بیان کا حوالہ دے رہے تھے جنہوں نے گزشتہ رات نیجی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان کی سرزمین اس قسم کی چیز کے لیے استعمال ہوئی ہو فواد چودری نے ٹویٹ میں کہا کہ سوال یہ ہے کہ پاکستان کی فضاء استعمال کرنے کی اجازت دی گئی یا نہیں انہوں نے کہا کہ بار بار یہ بیان کہ پاکستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوئی یہ غیر واضح بات ہے متلکہ وزارتوں کو وضاحتی بیان جاری کرنا ہوگا دوستو گزشتہ روز پریس کانفس کرتے ہوئے فواد چودری نے مطالبہ کیا تھا کہ یہ بتایا جائے کہ آیا افغانستان میں القاعدہ کے سربراہ ایمانت زواہری کو نشانہ بنانے والے ڈرون کے لیے پاکستان کا فضائی راستہ استعمال ہوا ہے یا نہیں فواد چودری نے کہا کہ پاکستان کی وزارت خارجہ اور وزارت دفاع واضح طور پر اس معاملے پر اپنی پوزیشن بتائیں کیونکہ پہلے بھی افغانستان کے معاملے میں پاکستان نے بھاری قیمت ادا کی ہے دوسری جانب جیو نیوز کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے ڈریکٹر جنرل آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ وزارت خارجہ نے اس حوالے سے مکمل طور پر وضاحت پیش کر دی ہے اس میں دوسری کوئی شک والی بات نہیں ہے ہمیں قیاس رائیوں اور اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے جس کے دل میں جو آتا ہے وہ سوشل میڈیا پر لکھ دیتا ہے مصر سے تعلق رکھنے والے سرجن کے سر کی قیمت اڑھائی کروڈ رکھی گئی تھی کہ انہوں نے گیارہ ستمبر سن دوہزار ایک کے حملے میں مدد کی تھی جس میں تقریباً تین ہزار افراد ہلاک ہوئے تھے دوسری جیسے اس حملے کی ریپورٹیں آئیں متدد پی ٹی آئی رہنماؤں نے اس حملے میں پاکستان کے کردار کے حوالے سے سوالات اٹھانا شروع کیے جس کے بعد آئی ایس پی آر نے وضاحت کی دوستر یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکہ کی جانب سے اڑھائی کروڈ ان کے سر کی قیمت رکھی گئی تھی لیکن امریکہ کی جانب سے اگلے ہی روز افغانستان کو چار کروڈ ڈالر کس مدد میں ادا کیے گئے اب افغان طالبان کے اندر بھی کافی زیادہ مسائل کھڑے ہو گئے ہیں یہ آپس میں علجنا شروع ہو گئے ہیں کہ آخر انتہائی اہم شخصیت کے بارے میں امریکہ کو اطلاع کس نے دی اور شنید یہ ہے کہ افغان طالبان کے ہی ایک اہم ترین لیڈر نے دوہا میں ہونے والے مذاکرات میں امریکہ کو اس بارے میں انفارم کیا تھا جس کے بعد موجودہ صورتحال کے اندر امریکہ نے اس اٹیک کے بعد چار کروڈ ڈالر افغانستان کو ٹرانسٹر کیا ہے دوستو یہ تمام صورتحال یہ بھی بتا رہی ہے کہ افغانستان کے اندر سے ہی مخبری ہوئی ہے اور معاملات یہاں تک پہنچے ہیں جبکہ دوسری جانب انٹرنیشنل میڈیا پر یہ بات بھی ڈسکس کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے تاب ان کے بغیر امریکہ افغانستان کے اندر کوئی کارروائی نہیں کر سکتا کیونکہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کے امریکی نائب وزیر خارجہ سے ٹیلی فونی گفتگو کے تقریباً چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران یہ واقعہ پیش آیا اور اسی دوران پاکستان کی مسلح افواج کے چار اہم ترین جنرل اور انتہائی اہم اہددار اور خاص طور پر کوئٹا کے کور کمانڈر لیٹنین جنرل سرفراز علی کی شہادت ہوئی جس پر کافی زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے مسلح افواج کی جانب سے اس کی وضاحت دے دی گئی ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں وہ اس طرف اشارہ کریں کہ حکومت کے بیان سے ابھی تک وہ متمین نہیں ہیں دوستو اس کے بعد ایک اور نئی بحث جنم لینا شروع ہو گئی ہے کہ جس طرح سے امریکہ کے سفیر نے حالیہ دنوں میں پشاور کے بعد اس نے پاکستان کے مغربی بورڈر کا دورہ کیا وہاں پہ اسے بریفنگ دی گئی اس سے کچھ بہت ساری چیزیں واضح ہو رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کو ایک بار پھر ایک دہشت گردی کی لہر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پاکستان کے اندر جو پاکستان کی سلامتی کے بڑے منصوبے ہیں ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہے بھارت اس وقت افغان طالبان کی قیادت کے ساتھ تعلقات کافی زیادہ بہتر کر چکا ہے کیونکہ پاکستان کی موجودہ حکومت میں خاص طور پر وزیر خارجہ جو کہ ورڈ ٹور پر نکلے اس نے دنیا جہان کے ملکوں کا وزٹ کر لیا لیکن افغانستان نہ گیا اور یہی سب سے بڑی پاکستان کی ناکامی کی وجہ ہے کہ عمران خان کی دور حکومت میں جتنے بہتر تعلقات افغان طالبان کی قیادت کے ساتھ کیے گئے اور پاکستان اور افغان طالبان کی قیادت آپس میں اتنے قریب آگئے کہ بھارت کو نہ صرف اپنی تین ارب ڈالر کی افغانستان کے اندر سرمایہ کاری ڈوبتی ہوئی نظر آئی بلکہ ان کے تمام کے تمام پروپوگنڈے پر پانی پھر گیا افغان طالبان نے بھارتی خفیہ اجنسی راہ کی فنڈنگ پر افغانستان میں آپریٹ ہونے والے دہشتگردوں کو چنچن کر قتل کرنا شروع کر دیا لیکن اب کچھ عرصے سے افغان طالبان کی جانب سے پاکستان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان دہشتگردوں کے ساتھ مذاکرات کریں اس سے صاحب پتا چل رہا ہے کہ افغانستان کے اندر بھارت کا اثر و سوک بڑھ رہا ہے وہ کانسلیٹ خانے جو کہ عرصہ دراز سے بند کر دیا گیا تھے وہ دوبارہ کھلنا شروع ہو چکے ہیں بلکل یہ واضح ہے کہ بھارت کی جانب سے وہاں پر پاکستان کی سلامتی کے خلاف پروپوگنڈا کیا جائے گا وہاں سے دہشتگردوں کو فنڈنگ دی جائے گی وہاں سے دہشتگردوں کی ٹریننگ کی جائے گی اور ان کو مگر بھی بارڈر کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے لانچ کیا جائے گا دو سو اس نازک ترین صورتحال میں پاکستان کو بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا کیونکہ پاکستان نے اس دہشتگردی کی جنگ میں بیاسی ہزار سے زیادہ قیمتی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے اور اگر ایک دفعہ پھر پاکستان کو معاشی گرداب میں فسا کر امریکہ نے پاکستان کو اس بات پر راضی کر لیا کہ پاکستان ان کو اپنی سرزمین سمال کرنے کی اجازت دے گا یا پھر آنے والے دنوں میں پاکستان ان کو کوئی اڈے فراہم کرے گا تو یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوگا بہرحال اس کے بارے میں ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے کیونکہ پاکستان کی فوجی قیادت کی جانب سے پاکستانی حکومت کی جانب سے اسے ڈینائی کیا جا رہا ہے لیکن عالمی سطح پر تجزیہ کاروں کی جانب سے کچھ اس طرح کی چیزیں سامنے لائے جا رہی ہیں جس سے یوں لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ ہے دوستہ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر ایلی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پاہنداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خمبارس